اسلام علیکم میں ہوں تہزیب حسین اور آج جس اشک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی وہ ہے پی ٹی ایم ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچرل ہے اور اس کی وجہ پی ٹی ایم جماعت ہے جس کا وجود جو تھا وہ ناکیب اللہ محسود جو ہے ان کے قتل کے بعد پی ٹی ایم وجود میں آئی تھی اور اسے کچھ مطلبات تھے اور وہ مطلبات اگر دیکھا جائے تو کچھ حال تک جائز بھی ہیں اور ان کو مانا بھی جا سکتا تھا لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا ان کو منوانے کا اس کی اوپر اختلاف تھا اور پی ٹی ایم جو ہے اس کے جو بیانات تھے وہ ہمارے پاک فوج ہمارے ملک کے خلاف تھے اس حوالے سے ایک منظم قسم کی سوشل میڈیا کی اوپر پی ٹی ایم نے کیمپین بھی چلائی جو انٹی پاکستان تھی انٹی پاکستان نیریٹر کو جو ہے وہ پھیلا رہے تھے جس کی اوپر پھر ایک باقاعدہ سے کافی ان کو ٹائم دیا گیا لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اس کے بعد پاک فوج کی ترجمان جنرل آسف سکھپور جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بی ٹی ایم جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ٹائم از اپنی ان کے الفاظ تھے اپنی پریس کانفرنس میں جنہوں نے کچھ ارسا قبل کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کہ لوگوں کے مقام کی اوپر پاک فوج نے رہشتگردوں کے خلاف ایک آپریشن کیا جس کے جواب میں پچھلے ہفتے کے دوران محسن داوڑ اور علی وزیر جو بی ٹی ایم کے رہنماوں میں سے ہیں کچھ افراد کی ساتھ وہ گئے اور انہوں نے پاک فوج کی جو چک پوسٹ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف مسلح تھے بلکہ کچھ افراد بھی اس گروپ کے شامل تھے جنہوں نے کیپ سپینی ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں تو ایک جو فوٹیجز آئی ہیں اس کے مطابق تو ایک انسان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے جس کی کیپ نے کیمرا نصب ہے تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لئے ویڈیوز بنایا جارہی تھی اور کن افراد کو ان ویڈیوز کے ذریعے گمراہ کیا جارہا تھا آج جو تقریف دے بات ہے ہوئی ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ الیکٹ ہو کے پارلیمان میں آتی ہے ایوان کا حصہ بنتی ہے اس ملک کی نمائندہ جہاں پر باقی لوگ نمائندی کرتے ہیں ان کا حصہ بنتی ہے اور عوام کی بات کرنے کے لئے ایک پارلیمان بنایا گیا اس میں آتی ہے اس کے باوجود یہ الیکٹیٹ افراد محسن داور علی وزیر صاحب یہ افراد جب اس طرح سے انٹی پاکستان ناریٹیو بلد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مار دوں گا اور بدلہ دوں گا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جلسوں میں تقریروں میں تو افسوس نہ کہ یہ اور اس کے اوپر ہماری جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار جب اس سے زیادہ تقلیف دے اور شرمناک کہا جا سکتا ہے کل جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی اور اس سے پہلے بلاور بھوٹو زرداری صاحب کے اگر ہم بات کریں تو ان دونوں سے جب پی ایم ایل این اور پرس پارٹی اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کا سٹانس جو ہے وہ جو ہے فوج کے خلاف نظر آتا ہے ہماری فوج جس نے یہ ہمیں بتایا اس موقع کی اوپریشن کے بعد ابھی چیک پوست کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر دو تک قسم کے ناریٹیو بلد کیا جا رہا ہے جب ہمیں موجود نہیں تھے وہاں پاک فوج موجود تھی جس کے عreu پیکس سے بھی حملہ کیا گیا یہ وہ ہی پاک فوج ہے جو پاکستان کی حفاظت کرتی ہے سرادوں پہ ہماری حفاظت کے لئے موجود ہے اور اس میں جتنے بھی افراد ہیں جتنے بھی فوجی جوان ہیں وہ سارے سنگھ سے بھی بلان کرتے ہیں بلوچستان سے بھی ہیں وہ پنجاب کے بھی ہو سکتے ہیں اکے پیکے سہ صرفлись لیکن وہ پاکستان کی نمائندی دیتا ہے پاکستان کی سرادوں کی حفاظت کرتے ہیں اس میں شک و شبک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن جب سوال ہوتا ہے بلاول پروزرداری سے اس حالے سے کیونکہ محسن دعوڑ اور علی وزیر باقاعدہ سے پیپرز پارٹی کے ان کو سپورٹ واضح نظر آتی ہے پیپرز پارٹی جو ہے وہ پرو سٹانس رکھتی ہے ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے ایسا نظر آتا ہے تو اگر ہم بات کریں پیپرز پارٹی کی جب ان سے اس حالے سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے اس طرح سے حملہ کیا تو بلاول پروزرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے محسن دعوڑ یا علی وزیر جہاں کو حملہ کر سکتے ہیں تو آخر یہ سوال وہ کیوں اٹھا رہے ہیں کیوں کیا ان کو ہماری پاک فوج کی اوپر بھروسہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی تو کل پھر سے پی ایم ایل این جب خواجہ عاصف صاحب تقریر کر رہے تو خواجہ عاصف صاحب بھی جو بیاد دے رہے تھے اس میں بھی کوئی خاص دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے مضمت نہیں کی اس حاملے کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اس کی اوپر جو کاروائی ہے وہ پلٹیکل معاملہ اور اس کو پلٹیکل طریقے سے حل کیا جائے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھے کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور الیکٹڈ نمائندہ کی بات تو ختم ہو جاتی ہے جب ایک الیکٹڈ نمائندہ جو ہمارے ایمان میں بیٹھتا ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں آتا ہے اور ہمارے ملک کے آئین کا حلف لیتا ہے اس کی بازداری کا عائد کرتا ہے اس کے باوجود سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں افغان ہوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا میں مار دوں گا انٹی پاکستان نیریٹیو بلڈ کرتا ہے ہماری پاک فوج کی خلاف بولتا ہے ایسے افراد کی کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایسے افراد کی خلاف کاربائی کرنے میں آپ کیسے ہچ کچا سکتے ہیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قسم کی سٹانس اس کو آوائٹ کریں گی کیونکہ اگر ہم بات کریں پاک فوج کی تو آخر دوہزار چودہ میں کون تھا جس نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا پی ایم ایلین سے خاص طور پر مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گی کہ اب جب پاٹا کے اوپر معاملات خراب تھے جب پاٹا کو کلیئر کرنا تھا جب ضرب اعظم کی بات کر کے آپ ٹریڈٹ لیتے ہیں کون تھا جس نے پاک فوج کو کہا تھا کہ آئیں ہماری مدد کریں اور درشتگردوں سے ہمیں پناہ دلوائیں آخر یہ پاک فوج آئی ہے یا آپ اس سے مدد مانگتی ہیں اور آج جب ان کی اوپر بات آئی ہے تو آپ اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں یہ تھا یہ افسوسناک ہے میں امید کہتے ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایلین اور پیپلس پارٹی ان کو اپنا سٹانس کے اوپر دوبارہ سے سوچیں گی اور اپنا سٹانس بدلیں گی اور کیونکہ پاک فوج یہ ہماری فوج ہے یہ اس ملک کی فوج ہے اور ہمیں چاہیے کہ جب ان کی اوپر بات آئے تو ہم اس میں شکوکو شبھات کی تو کوئی بات نہیں ہے ہم آگے پڑے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ متحدوں کے کھڑے ہوں اور ان کے جو سٹانس ہے اسی کو سپورٹ کرے ہی ہمارا فرض ہونا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں